پہ کتنے لوگ آئے کتنے لوگ بیٹھے وہ آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ لیفٹ رائٹ سے ہاتھ لگا کے جا کے کوئی دس سیکنڈ کی ویڈیو بنا لینا میں اس کو نہیں گنتا لیکن ان کی خواہش یہ تھی اور ان کا یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے سترہ تاریخ تک یہاں پہ رہیں ایسیو کانفرنس خراب ہو ہمارے باقی جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ خراب ہو اور یہ دوزار چودہ سے آپ کے سامنے ہیں ایک چیز بڑی کلیر ہے میں کم سخت بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بڑے دیمے ناز میں بات کی جائے لیکن جو جو بندہ اس ساری اپیسوڈ میں انوال ہوا ہے چاہے وہ ہمارے پاس اریشٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے جس نے آرڈر کیا اس سے لے کے کارکون تک ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی ہو گی اور یہ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں نظر آئی گی کیونکہ یہ تماشا نہیں لگ سکتا کہ آپ اسلامباد ہمارا کیپٹل ہے اس پہ دھاوے بولیں ہر دوسرے دن دھاوے بولیں اس میں جو جو ملوث ہے انکلوڈنگ سی ایم کے پی کے ان سب کے خلاف سخت کاروائی ہو گئی اب میں پہلے آئی جی اسلامباد سے کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے صبح پنجاب پولیس پر لائف فائرنگ ہوئی ہے کس طریقے سے انہوں نے اور کس طرح کے لوگ تھے جو وہاں پہ تھے مقصر سی بات پہلے یہ کریں گے پنجاب پولیس کی یہ ذمہ داری تھی پنجاب پولیس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک نیشنل کاؤز میں جو ایس سی او کی کانفرنس ہے ملیشیا کے پرائمسٹر کا وزٹ ہے ہمارا اپنا کیپٹل ہے ہماری سی ایم صاحبہ نے فوری طور پر پولیس کو بجوایا ہم نے یہاں پہ چار ہزار تین سو بندے ہم نے کٹی پہاڑی پہ اور مخلی جنگوں پہ لگائے تین ہزار آٹھ سو بندے ہم نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ مل کے پنڈی پولیس کے ساتھ لگائے ہمارے اس وقت بھی نو ڈی پیوز اللہ موٹر ویک اور باقی جنگوں کو محفوظ بنا چکے ہیں ہمارے ڈی ای جی الیٹ ہمارے ڈی ای جی پٹرولنگ اس وقت موجود ہیں آر پیو بابر ایلپا صاحب یہاں ساتھ فائٹ کر رہے تھے اور الحمدللہ اس جگہ کو کلیر کرایا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی بھی ناکھ اشکوار واقع نہ ہو اب ہم نے اس جگہ کو تقریباً اٹھارہ گھنٹے ہولڈ کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ لائف فائر جو ہے یہ آسو گیس کے لانگ ریڈ شیل جو ہیں یہ آ رہے ہیں اور وہ شیل جب پکڑے بھی گئے اور ہم نے دیکھا تو وہ پولیس کو ایشیو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بندے یہاں پہ اسلام آباد میں فائنلی گرفتار بھی ہوئے الحمدللہ کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا ہم نے اپنے سر پڑھوائے دوبارہ ہم نے ماریں کھائیں لیکن الحمدللہ کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا ہم بہت شکر گزارے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے انٹریئر منسٹر کے اور سب سے بڑھ کر رینجرز کے اور باقی تمام وردی والوں کے پاکستان آرمی نے جس طرح ہمیں اس میں سپورٹ کیا اور سب سے بڑھ کر یہ تمام وردی والے جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ تمام وردی والے اس جھنڈے کے لیے دوبارہ ہی کٹے ہیں انشاءاللہ تعالی اور پاکستان محفوظ تھا اور رہے گا انشاءاللہ خیر اب میرا صرف اس پہ یہ چیز ہے کہ چاہے وہ اسلامباد پولیس ہے چاہے وہ پنجاب پولیس ہے چاہے وہ رینجرز ہیں چاہے وہ آرمی ہیں سب نے جس صبر کے ساتھ یہ دو دن اور جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے میں ان سب کو کریڈٹ دوں گا اور میں ایک چیز ضرور کہوں گا اور ان سب سے میرا وعدہ ہے ان سب کے زخمیوں سے میرا وعدہ ہے ہمارا مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک چیز انشور کرنی ہے کہ ان زخمیوں کا جن جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاب پوری قانون نے کاروائی کرنی ہے تو میں ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور میں خراج تحسین پہ کرتا ہوں ان سارے زخمیوں کو بھی جو سارے آئی جی اسلامباد خاص طور پر ان نے خود فرنٹ فوٹ پہ کھڑے ہو کے لڑائی لڑی ہے اور آپ کے سامنے دو دن سے تھے تو انشاء نہیں اگوانی بائی نیشن ہے جو نیشنل ہے وہاں کے علی امین گنڈہ پور کے حوالے سب زیادہ ابان پایا جا رہا ہے سر کہاں آئے وہ ہم نے یہاں پہ سارا دن دیکھا ظاہر ہے کل سے ہم موجود ہیں پولیس کے جان سے جب شیلنگ کی جاتی تھی تو دوسری چنم سے وہ شیلز اٹھا کے دوبارہ نہیں نہیں وہ والے شیل نہیں آتے تھے ان کے پاس یہ لانگ رینج لانگ رینج ٹیر گیس تھی وہ انہوں نے وہاں پہ بھی اٹک پہ بھی استعمال کی یہاں پہ بھی استعمال کی وہ بقیدہ آنسو کے اب ہی ہم آپ کو دکھائیں گے ہم نے آنسو گیس کے شیلز ریکوور بھی کی ہیں جو بندے سوال اس میں یہ تھا کہ ہمیں تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ اس جماعت میں پاکستان کے پتے لکھے ترین لوگ شامل ہیں لیکن جس طرح ریٹالیٹ کیا پچیس سے تیس افراد میں چانچوں کو جرگمال بنائے رکھا بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ بلکل ٹرین ملٹنٹس ہیں جن ان میں سے کچھ لوگ ضرور تھے ہمارے پاس کچھ تصویریں آگئیں ہیں ہمیں ایک آدھا دن لگے گا ہم ان کو ٹریس کریں گے آپ کے سامنے لائیں گے لیکن وہ بقیدہ جو جتھائی آئے ہوئے تھے ان کو بقیدہ ٹرین جتھے تھے مسلح جتھے تھے اور ہمیں پہلے شروع میں انفرمیشن تھی یا شروع میں تصویریں آئیں تھی کہ یہ ویپن کے ساتھ ہیں انہوں نے بقیدہ ویپن استعمال کیا سر سی ایم سر سی ایم کے پی کے خلاف انشاءاللہ تعالی اور دوسری بات اسلامباد خائی کوڑ نے آج آرڈر کر دیا ہے کہ سیونٹین تک کوئی پروٹیس اسلامباد میں نہیں ہو سکتا ہے اگر کرنا ہے تو آپ آپ اجازت لیں اور اس کے لئے کریں اور سیونٹین تک بلکل کوئی نہیں ہوگا جو کاروائی ہے وہ بلکل سکت ہوگی جو ایف آئی آز ہم ریجسٹر کر رہے ہیں ان کے اوپر قانون کے حساب سے ہم نے وقلہ کو کنسلڈ کر کے سارا کر رہے ہیں تاکہ سکت سے سکت ان کو سزام کر رہے ہیں وفاق پہ حملہ آور ہوئی اور اس وقت ہوئی کہ جب ایس سی او کے ہم تیس سے پینتیس ممالک کے وفود کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ نارمل چیز نہیں تھی میں نے آپ سے صوبہ بھی کا کل بھی بات کی ان کا پلان یہ تھا کہ اس تیم میں ہاں بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہوتے ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں پہ سترہ تاریخ تک ایسا میلہ لگاتے کہ یہاں پہ ایسی او کانفرنس خراب ہوتی کینسل ہوتی ان کا خواہش یہ تھی کہ ڈیڈ وڈی دوز تین چار پانچ ملتی انہوں نے بلٹ فائر کیا ہم بھی کرتے ان کی ہر وہ سٹریٹیجی ناکام ہوئی ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے یہ آپ دوزار چودہ سے لے لیں لیکن پچھلی دفعہ جو بھی جس نے کیا کیا ہوگا ہم ان کے خلاف سخت جو جو اس میں شامل تھا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور ہم آپ کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شیئر ڈرافٹ کر لیں گے جو ایف آئی ایور ہوگی آپ کے ساتھ چھے سر یہ بتا ہے سر یہ بتا ہے کہ زخمیوں کی تعداد کتنی ہیں سر دے بتا ہے زخمیوں کی تعداد سرٹی وان جمعہ سیمینٹی فائائی سیمینٹی فائی جمعہ سیمینٹی فائی جمعہ سرٹی وان اور ان کے لئے سروی جو بہار ہو جائے گی اور کیا ہم سمجھے کہ ہم کی بارتزاد پر ختم ہو گیا ہے میں پہلی بات میری خود خواہش ہے کہ میں اور ہم لوگ ایک دفعہ بس کلیرنس ہو جائے گھنٹو میں موبائل سرویس کھلے اور انشاءاللہ تعالی صرف ہمیں ایک دفعہ کلیرنس کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کول دیں گے کہ میں خود ایک ایک چیز کا فال اوپ کروں گا سر یہ کیا اطلاعات یہ دوست ہیں کیسی ہیں سیاروں میں دریا دیکھے بیٹے میں ہمارے کے بات پہنچے کہتے ہیں دیکھیں پھر میں یہ وہی جواب دوں گا کہ میرے پاس دو چین اوپشن تھوں صرف پہنچے ہیں پہنچے ہیں کہیں دیکھیں دو چار اوپشن تھیں جو ان کی خواہش تھی کہ جب بلٹ فائر ہوا ہے تو ہم بلٹ فائر کرتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملی انہوں نے اپنے گروپس کو توڑا چھوٹی چھوٹی دو دو چار چار گاڑیوں میں ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں آپ کو وہ بھی ہم شیئر کر لیں دو دو چار چار کی گاڑیوں کی فارم میں وہ نکلیں چھبیس نمبر پہ کیونکہ ان سے آگے آیا نہیں جا رہا تھا میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا وہ بھی کل ویڈیو شیئر کر لوں کہ کس طرح وہ لوگ وہاں سے واپس بھاگے سارا کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے دو دو تین تین کر کے ساتھ ڈیفرنٹ پوائنٹوں سے ساتھ ڈیفرنٹ پوائنٹوں سے انٹر ہوئے کچھ گھلیوں میں انٹر ہوئے ہمارے پاس وہ بھی فوٹیج موجود ہیں تو بیسکلی ان کی کوشش جو پتھرگڑ پہ تھے وہاں پہ کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی پنجاب پولیس سے ایسی چیز ہو جائے اس کے بعد سب اس نمبر پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائیں جس سے وہ ان کا مقصد پورا ہو جائے زخمی پولیس والوں کو سیاست یا صاحبت کے طالب علم کے تحریکی عدم اعتماد کے وقت جو سندہ اوستہ اس پر وفاقی پولیس جا رہی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے مسمت کی تھی کہ سندہ اوست پر اٹیک ہے یہ آج جے شرگی جے بے شک ہو یا وہاں پر کیپی کے اس میں کوئی بھی پناہ لے رہا ہو ہم نے دیکھا کہ آئی جی اسلام آباد انجلز کے ہمراہ گئے دروازے توڑے اندر تک بہتر بیٹھ کر ان کے ساتھ ان لوگوں کو گرفتاری کے لیے کوئی اور راستہ نکالا جاتا کہ گرفتاری کے لیے ایک سکتے ہیں میرا آپ سے اختلاف ہمیشہ کی طرح اختلاف یہ ہے کہ ایک بندہ یا درجنوں بندے تشدود بھی کریں توڑ پوڑ بھی کریں ہر طرح کا غلط کام کریں سٹیٹ کو انڈرمائن بھی کریں اپنا ہر چیز جتھے کے ساتھ حملہ کریں اس کے بعد ہم کہیں میں تو جب تک بیٹھوں یہ والا کام نہیں ہونے دیں گے ہاں اگر نارمل وہ کہتے ہمارے یہ ایشوز ہیں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں میں بالکل حق میں تھا میں خود کسی کے بعد جانا پڑتا پریزنٹ کے بعد میں جاتا میں کہتا جی بات چیت کر لیں لیکن اگر آپ جتھا لے کے آئیں اٹیک کریں اس کے بعد دو دن توڑ پھوڑ کر کے یہاں پہنچیں اور اس کے بعد آپ مجھے کہو کہ مذاکرات کر کے ان کو گرفتار کریں ایک سیکنڈ آپ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ اسلام آبا تیریٹری ہے اور یہاں پہ اگر کوئی آکے کوئی بھی غیر قانونی کاروائی کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف ایکشن میں سر گرفتاری کی صدیق کریں گے وہ میں ایک دپا ڈسکس کر کے کریں گے سر گرفتار سر گرفتار سر گرفتار